ایک جیسا کہ قل حضرت عبداللہ اور حضرت عامنہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا ان کا امتحان لیا جائے گا قیامت کے دن فترت کے زمانے میں جو گزر گئے فترت یعنی جس دور میں کوئی نبی نہ ہو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً چھ سو سال کا عرصہ ہے تو وہ زمانہ فترت کہلاتا ہے جس میں کوئی نبی نہ ہو تو زمانہ فترت میں جو لوگ تھے ان کا امتحان لیا جائے گا ان کو قیامت کے دن کہا جائے گا ایمان لاؤ یا آگ میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا تو بلا چونچرہ فوراں حکم کی تعمل کریں گے تو ان کو اہل ایمان میں شمار کیا جائے گا بہرحال حضرت عبو طالب کے بارے میں جو تین قول ہیں توقف یہ زیادہ اس لیے بھی بہتر ہے کہ کفر کا حکم لگانے سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے یا کچھ نہ ہکار ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کیا جائے اللہ رسول بہتر جنتے میں ہے کیا حقیقت میں معاملہ ہے یہ ہوں